ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے فیس بک پیز کا نام جو ہے کیسے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یدی ہم یہاں پر آتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے جیسے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایڈٹ کا اپسن ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کو ایڈٹ کا اپسن ملتا ہے سب کچھ edit کا option ملتا ہے لیکن ہم کو نام edit کرنے کا option نہیں ملتا ہے یہاں پر تو نام کیسے change کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں یدی آپ نے پہلے نام کچھ رکھ لیا ہے اور اب آپ بعد میں نام جو ہے change کرنا چاہتے ہیں تو کیسے change کریں گے چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لیے یہاں پر ہم facebook app سے change کر کے نہیں دکھائیں گے بعد میں آپ کو وہ بھی بتا دیں گے کہ کیسے facebook app سے change کریں گے لیکن یہاں پر ہم chrome browser پر آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کیونکہ facebook app سے ہمارا change نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم آپ کو chrome browser پر لے کر چلتے ہیں یدی آپ کو facebook app سے change کرنے میں پرولم آتی ہے تو چلیے ہم یہاں پر chrome browser میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اب یہاں پر chrome browser ہم open کر لیں گے اب یہاں پر ہم کو facebook open کر لینا ہے facebook open کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے ایسا interface آ جائے گا facebook open کر لینا ہے یدی آپ کو facebook وہاں پر نہیں سو رہا ہے تو آپ کو facebook.com وہاں پر type کرنا ہے اور search کر لینا ہے اور وہاں پر جو پہلا آپ کو آئے گا وہاں پر اپنا facebook ID جو ہے login کر کے open کر لینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو facebook ہے وہ login ہو چکا ہے یہاں پر login ہونے کے بعد سے اوپر profile پہ ہم click کریں گے اور یہاں پر profile پہ click کرنے کے بعد سے ہمارا جو page ہے وہ یہاں پر show جائے گا ہم اپنے page کو یہاں پر select کر لیں گے چلیے ہم اپنے page کو یہاں پر open کر لیے ہیں page کے لیے switch کر لیے ہیں اور page کو switch کرنے کے بعد سے ہم کو یہاں سے profile پہ klik کر دینا ہے profile پہ klik کرنے کے بعد سے ہمارا سامنے جو ہے ایسا interface open ہو کر کے آ جائے گا اب یہاں سے ہم settings پہ یادی click کرتے ہیں تو ہمارا سامنے جو ہے یہاں پر app دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ہم کو app پہ click کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہم کو app میں سے یہاں پر change نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لیے ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے پھر ہم یہاں پر setting کے option پر دبا کر کے رکھیں گے ایسے پکڑ کر کے رکھیں گے اور یہاں سے یہ جو preview page دیا ہے اس پر ہم کو click کر دینا ہے پھر ہمارے سامنے جو ہے ایسا interface open ہو کر کے آ جائے گا یہاں پر اب یہاں پر ہم کو page setting پر click کر دینا ہے page setting پر click کرنے کے بعد سے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے یہاں پر نام سو رہا ہے تو یہاں پر آپ کو نام پر click کر دینا ہے نام پر click کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے جو ایسا انٹر فائز دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں go to facebook.com لکھا ہوا رہا ہے لیکن اس پر ہم یہ ا دیکھ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم کو یہاں سے جو یہ ایرو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بلہا اس ایرو پہ ہم کو کلک کرنا ہے تو چلے ہم اس ایرو پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں سے جو ہے دوسرا پیج ہمارے سامنے جو ہے ایک اوپن ہو جاہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے یہاں پر دو option مل رہا ہے ایک تو ہمارا جو ہے username ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا یہاں پر نام دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں سے ہم کو edit نام پر click کرنا ہے نام کے آگے جو edit کا option ہے اس پر ہم کو click کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے ایسا interface open ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا نام ہے یہاں پر ہم نام کو اب change کرنے کے لیے یہاں پر type کرتے ہیں یہاں پر ہم نے type کر دیا اب یہاں پر ہم اپنا جو نام change کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم type کر لیں گے جیسے اس کو cut کر دیتے ہیں اب یہاں پر جو ہے ہم اپنے facebook page کا جو نام رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر type کر لیا ہے نام type کرنے کے بعد سے ہم کو یہاں سے preview change پر click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے اس interface آ جائے گا اب یہاں پر ہم کو password type کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو جو ہمارے profile کا password ہے جو ہمارا فیس بک اکاؤنٹ کا وہ یہاں پر ہم ٹائپ کر لیں گے چلی ہم اپنا پاسوارڈ جو ہے ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پر پاسوارڈ ٹائپ کرنے کے بعد سے ہم کو یہاں سے request change پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے جو ہے ایک نیا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نام ہے ابھی یہاں پر ابھی اس ہو رہا ہے لیکن یہاں سے ہم پھر سے ایک بار ریفریس کرتے ہیں چلی ہم یہاں پر ریفریس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ریفریس کر لیتے ہیں ریفریس کرنے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا نام جو ہے یہاں پر change ہو چکا ہے کاسی میوجک جیکسن یہاں پر ہو چکا ہے ریفریس کرنے کے بعد سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نام ہے پہلے کاسی نہ تھا تو افیسیل کے نام تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کاسی میوجک جیکسن جو ہے یہاں پر ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم back کر لیتے ہیں اب یہاں سے چلیے back کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار back کر لیے اب یہاں سے پھر سے ہم profile پر click کرتے ہیں profile پر click کرنے کے بعد سے یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے کاسی میں ایک جگسن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں سے ہم direct cut کر دیتے ہیں اب یہاں پر facebook کو ہم یہاں پر open کرتے ہیں اب یہاں سے پھر سے ہم profile پر click کرتے ہیں اب یہاں سے refresh کرتے ہیں ہم ایک بار ریفریرس کرنے کے بعد سے دیکھ لیتے ہیں چلی یہاں پر ابھی نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد سے پھر سے ہم فیس بک پیز پر سوچ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب نام یہاں پر ہمارا آ چکا ہے اب یہاں پر کلک کریں گے اب یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں پروفائل پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو نام ہے چینج ہو جائے گا کروم براؤزر سے facebook app سے آپ کو نام کیسے چینج کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر پروفائل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سے یہاں پر اوپر سکرول کرنا ہے اور یہاں سے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور پھر سے یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے جو ہے یہاں پر پیج سیٹنگ آ چکا ہے اب اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہمارا نام جو ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے جوہے یہاں پر ہمارا نام آ چکا ہے اب یہاں پر ہم کو click کرنا ہے اور یہاں سامنام کو جوہے change کر سکتے ہیں ابھی جوہے ہم یہاں پر click نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے نام ابھی change کیا ہے تو یہاں پر 60 دنوں کا time لگے گا نام change کرنے کے لئے facebook پر نام جوہے آپ ایک بار change کریں گے اس کے بعد سے 60 دنوں کے بعد ہی دوبارہ پھر سے آپ change کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ اپنے فیس بک پیز کا نام چینج کر سکتے ہیں ایفورمیشن آپ کو کیسی لگی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو جائے لائک کر دے سیئر کر دیں چینل پر یہ دینے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو پریش کر کے اوال پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہم ایسی پھر سے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن بند ماترم